راکھے گیا تھا کہ مجھے دکھا کے راکھے گیا تھا پھر جس طرح تُو راکھ گیا تھا تھیلی پھٹی ہی ہے کسی نہیں کہ مجھے کیا مطلب تو اشرگیہ راکھے گیا تھا یا ٹھیک ہی ہے راکھے گیا تھا جس طرح تُو راکھ گیا تھا اسی طرح اٹھا کے دے گیا ہے ساری عمر کی بیجاری کی کمائی بڑا پریشان کسی نے کہا کہ سلطان کے پاس جا دربار میں پہنچا وہ تھیلی ہاتھ میں لیے ہوئے تھیلی بادشاہ کے سامنے رکھ دی اور ہاتھ باغ دیکھ سرکھا کہ بات کرو کیا ہے سرکھا جی بات یہ ہے کہ میرا بھو چھوٹا اور بات میں نے بہت بڑی کر دی ہے اگر آپ اجازت دے تو کر دی سلطان محمود نے کہا کہ بیٹا بات سچی ہو بے شک میرے خلاف ہو یا بڑے سے بڑے بھی خلاف ہو جھو نہ بولنا بات سچی کرنا کہ جی بات بالکل سچی ہے وہ رو رہا ہے اور ساتھ بات کر رہا ہے کہ جی میں تھیلی رہتی گیا تھا یہ کیسا بڑو سلطان نے بات سوری اس کی بڑے گاؤں سے اور کہا کہ بیٹا تو نے اس پر ارضام لگایا ہے جو میری نظر میں میرے ملک میں سب سے زیادہ دیانندار ہے کیونکہ پورے ملک کا مال اور جان میں نے اس کی قلم کے نیچے کیا ہوا ہے کت موت تاکی سزا بیٹی تو اسی کے قلم سے بھر رہی ہے مال دوسرے کو بھی رہا تو اسی کے فیصلے سے بھی رہا ہے تو جس کے قلم کے نیچے میں نے اپنے پورے ملک کا مال اور جان کیا ہوا ہے تو نے اس کے خلاف چکاہ کیا ہے اور گواہ تیرے باس آئے پر جسے لیکن تیرے آنچوں کہہ رہے ہیں کہ تم سچا ہے اچھا تو چلا جا پرسو آنہ میں اس بارے میں کچھ سوچوں چلا گیا اب وہ یہ تو نہیں تھا کہ کسی کو کہا دے رہا کہ ہاں جی ہو جائے گا لیکن کھانا دیں ان کو تو آخرت کی فکر تھی کہ آخر مجھے اللہ نے پوچھ رہا ہے کہ تیرے پاس یہ آدمی ہے تھا تو نے اس کے کیا داندرہ سکھی سوچتے لگا بیٹھے بیٹھے کو خیال آیا جیب سے چاکو نکالا اور جس مسند پر بیٹھا تھا اس کو چاکو مار کے پھار دیا اور حکم دیا کہ بھئی شکار پر جانا ہے گوڑے لے آو سوار وہ شکار پر چلا گیا وہ جو ملاد ہوئی کتھے کرتے ہیں مسندے بغیرہ ان نے دیکھا کہ مالشاہ کی مسند پڑی ہوئی ہے دوپری سم کی ختم ہو جائے گی یہ کیا مسئیبت آگی مشورے ہو رہے ہیں چیویں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ بھئی تم پتہ دیں کسی نے پھار دیا ہے اور یہ تو سب کی نوکری ختم ہو جائے وہ اب اس میں باتیں کر رہے تھے کہ اتفاق سے کاجی صاحب آگا ہے کہ کیا بات ہے یہ بات ہوئی کہ کوئی بات نہیں فلان جو دردی ہے رفوگان اس کے پاس دے دو وہ اس طرح تار سے تار ملاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہاں سے پٹی سے انہوں نے کچھ پیسے ہی کٹھے کیے وہ مسند وہاں نہیں بھی وہ ٹھیک ہو کیا گئی بات چاہ دوسرے دن بھی نہیں آیا تیسے دن جب آیا مسند پر بیٹھا تو پڑے گوھر سے دیکھ رہا ہے کہیں پھٹن کا نشان ہی نہیں کہ وہ سب آ جائے ملاتم جنہوں نے یہ کٹھے کیے تھے کہ یہ مسند پھٹی ہی تھی سارے ہاتھ میں کہ نہیں جی آپ کو کسی نے جھوٹ بول دیا ہے وہ تو اپنی ملاتم کی فکر میں تھے نا کہ نہیں جی آپ کو کسی نے جھوٹ بول دیا ہے جی بلکل نہیں پھٹی ہی تھی کسی نے غلط کہہ دیا ہے جی اس نے گھر کر کہا کون کہتا ہے میں خون فارقے گیا تھا یہ بتاؤ کہ کسی نے رفو کی ہے دیکھا جی فلان درزی نے اس کا پتہ کسی نے دیا تھا جی کازی صاحب دے کہ بلالو کازی صاحب کو بھی درزی کو بلالو تیسرا دن تھا وہ حاصل بندی بھی آ گیا اس نے کازی کو وہ بندی والی تحالی دکھائی گوز آ گیا تھا کہ درزی کو کہ یہ آپ کے پاس تھیلی گئی تھی کہ جی گئی تھی کہاں سے گئی تھی کازی صاحب کے پاس اب کازی صاحب سامنے کھڑے ہیں سلطان نے کہا کازی صاحب میں نے تجھ پر کتنا بڑا عدبات کیا تھا پورے ملک کی جان مال تیرے قلب کے نیچے کر دیتا لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ تُو میرے ملک کے غریبوں پر کیا سا ظلم کرتا ہے اب وہ سب دے موجود ہے چھنی درزی موجود ہے انکار کام نہیں سکتا یوں ہاتھ بات کے کھڑا ہے زبان کچھ کچھ کی بول نہیں سکتا اور آنسو بھی خوشک ہو گئے دو چار نکلے خوشک ہو گئے پریشن سارے دربار کی نظریں کچھ بادشاہ پر ہیں اور کچھ کازی صاحب پر اچانک بادشاہ بھی ہوش ہو گیا سخت پر بات اب سب اس کو غوش رانے کی فکر کرنے لگے کافی دیر کے بعد ہوش آیا کازی پر نظر پڑی پھر بھی ہوش ہو پھر سوچا کوئی کازی کو ایک طرف اٹھا ہو پھر کافی دار کے بعد ہوش آیا اٹھ کے بیٹھا بادشاہ تو کیا بادشاہ ہے کہاں لگا کازی کا ایک گناہ کھلا ہے ایک گناہ اور کازی بول نہیں سکتا تو میرے در میں آیا کہ محمود تیرے سارے گناہ خدا کیاں کھولے ہوئے ہوش وہ لوگ تغبر بیٹھ کر بھی آخرت کو یاد رکھتے ہیں اس لیے میں بے ہوش تھا کہ اس کے خلاف صرف ایک درزی نے گواہی دی ہے محمود تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے گئے محمود تیرے پاؤں تیرے خلاف گواہی دے گئے تو وہ لوگ آخرت کو یاد رکھتے ہیں اور آخرت کیا کبری بلا دیئے سمانی دے کہ باپ ہی غلط ہو گیا کسے اخراب ہو گیا سارا انبیاء علیہ السلام آتے تھے توحید سکھانے یہ آیا ہے توحید مٹانے وہ بتانے آئے تھے انبیاء علیہ السلام رشالت کی ازمر اور یہ رشالت کا ارکار کروانے آئے تھے وہ آخرت کا تصور جوانے آئے تھے اور یہ کبر کا ارکار کروانے آئے تھے اور اس نے کیا کہا اس سے آگے کیا ہے تمہاری کے منتظر ہے کہ اگر ہمارا اس تو نبیسرو کا روزہ بم مارکر اڑا دیا جائے اس کے اوپر بیان فرمائے شکریہ محضر اللہ اللہ تبارک پہ تعالی محفوظ فرمائے ایسی گستاقیوں سے یہ بالکل قلبِ کفر ہے دیکھئے انبیاء علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ امت میں کبھی بھی اختلافی نہیں رہا اس میں سب کا اتفاق رہا یہ تو قرآن کا نام لے کر جوند بولتے ہیں حدیث کا نام لے کر جوند بولتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اس پتنے سے پہلے کوئی چور زاندین ڈاکو بھی پیشنی کیا جا سکتا جو حیات و نبی کا منفر ہو کیونکہ وہ دیر کے جور نہیں تھے دنیا کے جور وہ دنیا کے ڈاکو تھے دیر کے ڈاکو نہیں تھے اب رہا یہ کہ بم بار کر اڑھانے کا قصہ محضر اللہ تو قرآن کی آیت پر ان کا ایمان نہیں یہ کہتے کیا ہیں کہ ہمیں بکھا دو یہی کہتے ہیں نا روضہ پاک کھول کے تو قرآن کی اور عوامی دھوکہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ جب حضرت دنیا میں تھے تو جب بھی صحابہ میں کوئی اختلاف ہوتا تو حضرت سے کہا اکلا کراتے ہیں لیکن ویسال کے بعد صحابہ میں کئی اختلاف آتے ہیں کسی نے روضہ پاک پر جا کر ارگ نہیں کیا کہ حضرت پاک پر ان کا اختلاف فرما دے اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ ماذا اللہ صحابہ حضرت پاک کو حیات نہیں مازلے یہ بات نتیجہ غلط ہے قرآن نے خود کہا ہے ولیکن لا تشورور ولیکن لا تشورور یہ جو اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے نا یہ اس زندگی کے لئے دیا ہے کیونکہ یہ زندگی بھی فانی ہے یہ شعور بھی فانی ہے یہ زندگی بھی فانی ہے یہ شعور بھی فانی ہے اور جو موت کے بعد حیات ملتی ہے وہ حیات بھی باقی ہے اور یہ شعور ناکس ہے وہ حیات کامل ہے صحابہ اس لئے نہیں پوچھتے تھے انہیں پتا تھا کہ حضرت سنیں گے بھی جواب بھی ارشاد فرمائیں گے لیکن جواب ہمارے شعور میں نہیں آئے اسی طرح اللہ سے کوئی نہیں پوچھتا نا فیصلہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتے جواب بھی دیں گے نا اللہ تعالیٰ لیکن وہ ہمارے شعور میں شروعانی صاحب کی گھری کہیں پڑی رہا گیا دس صاحب جی سے پوچھا ہے بڑے پریشن پھر رہے پھر پوچھا جی کیا بات ہے جی گھری کہیں پڑی کہاں رہا